تو دوستو آپ سے دو دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے رسیا کی طرف سے ایک ایکسپورٹ مارکے لیے چیک میٹ کے نام سے سو سیونٹی فائٹر جیٹ کو بنا کر تیار کیا جا رہا ہے اور یہ فائٹر جیٹ سنگل انجن کا فیب جنریشن فائٹر جیٹ ہونے والا ہے ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ اس پروجیک کو سال دوہجار اکیس میں ہی رکھا گیا تھا لیکن یہاں پر تیس سال کے آس پاس ہو چکے ہیں اور ان ائرکاپٹ کے پوجیک کو لے کر رسیا کی طرف سے ابھی تک زیادہ کچھ یہاں پر نہیں کیا گیا ہے اور ایک طرح سے اخت دیکھا جائے تو رسیا کو اس پورے پوجیک کو لے کر ابھی کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ہے اس کے پیچھے اگر سب سے بڑی بجائے کو دیکھا جائے تو یہاں پر اس کی سب سے بڑی بجائے تھی اسٹیٹ فنڈنگ یعنی کہ رسیا اس کو اسٹیٹ فنڈنگ سے نہیں بنا سکتا بلکہ رسیا کو یہاں پر دوسرے دیسوں سے فنڈنگ بھی چاہیے ہوگی اور اسی کے بجائے سے رسیا اس پورے پوجیک کے انترگرد ایک پارٹنر کو چاہتا ہے اور اب دوستو یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پارٹنر سب کو لے کر رسیا کی طرف سے بھارت کے سامنے پھر سے ایک بار ان ائرکاپٹوں کا فریس آفر رکھا جا سکتا ہے اب دوستو یہاں پر آفر کچھ اور نہیں رکھا جائے گا بلکہ سکتی قیمتوں پر بھارت کے سامنے ان فائٹر جیٹوں کو مہیہ کرانے کو لے کر آفر یہاں پر دیا جائے گا تاکہ بھارت کی بیڑے کے اندر بھی فورٹ جنریشن کے فائٹر جیٹ کی قیمت پر ہی ایک فپ جنریشن کا فائٹر جیٹ بھارتے وائز سنا کی بیڑے میں سامل ہو سکے اب دوستو آپ کو پتا ہے کہ بھارت کو آج کی ڈیٹ میں کتنے بڑی ماترہ کی انترگت ائرکاپٹوں کی جرورت ہے اور اگر بھارت کو اپنی وائز سنا کی سٹینٹ کو ایس ایڈیس رکھنا ہے یعنی کہ ابھی بنا کر رکھنا ہے تب بھی بھارت کو کافی اچھی خاصی ماترہ میں ائرکاپٹ کو لینے کی جرورت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ای ایم سی ای فائٹر جیٹ کی ڈبلیمنٹ کا جو پروسس ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو چکا ہے اور ایک سو چودے فائٹر جیٹوں کا جو ٹینڈر ہے وہ بھی یہاں پر ٹھیک تھاک نہیں چل پا رہا ہے اور یہی بجے کہ پارلیمنٹ کمیٹی کی طرف سے یہ سجیشن دیا گیا ہے کہ ایک سو چودے فائٹر جیٹوں کا ٹینڈر ڈبلی یہاں پر ہوتا ہے تو بھارت کو فیف جنریشن کے ائرکاپٹوں کو خریدنے کے تیعت آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پڑھوسی دیسوں کے دوارہ جو فیف جنریشن کے فائٹر جیٹ کو ایکوائر کیا جا رہا ہے اور ایسے میں انہی ائرکاپٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کو فیف جنریشن فائٹر جیٹ یہاں پر چاہیے اب دوستو ایسے میں اگر بات کی جائے تو رسیہ کو بھی اپنے فیف جنریشن فائٹر جیٹ کے لیے ایک پارٹنر یہاں پر چاہیے اور اسی پارٹنر سپ کو لے کر دوبائی ائر سوکس دوران رسیہ کی طرف سے یونٹیڈ عرب امیرات کے سامنے بھی آفر رکھا گیا تھا حالانکہ آپ کو بتاتا ہے کہ یو ای کی طرف سے اب تک اس آفر کو لے کر کوئی بھی کنفرمیشن نہیں دیا گیا ہے لیکن بھارت کے سامنے اس آفر کو دیکھا جائے تو یو ای سے پہلے ہی رسیہ بھارت کے سامنے اس آفر کو کئی وار رکھ چکا ہے ایسے میں آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پر سو فیفٹی سیون فائٹر جیٹ کو لے کر بھی رسیہ کی طرف سے بھارت کو آفر رکھا گیا تھا اور ان فائٹر جیٹ کو بنانے کو لے کر رسیہ بھارت کو ایک اہم ساجدار کے روپ میں پانا جاتا ہے اب دوستو روشٹریک کوپریشن کی طرف سے حالی میں اپنی ایک فلان میں یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آج بھارت کے سامنے سکوئی ایسیو سو وینٹی فائٹر جیٹ کو لے کر پوٹنشیل کالیبریشن کو لے کر سمبابنا یہاں پر جتائی جا رہی ہیں اور ان کی طرف سے یہ بتایا ہے کہ ان ائر کاپٹوں کی جو قیمت ہے اس میں بھی یہاں پر کٹھوٹی کی جائے گی اور یہ کیبل مطر کچھ ٹیکنیکل چیلنجز کی پورتی کے کارند ہی یہاں پر سمباب ہو پائے گا اور دوستو ان چیلنجز کو یہاں پر دور کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ایک پوٹنشیل وائر کو لے کر یہاں پر فیڈ ویک حاصل کیا جائے گا اور اس کے بعد میں ان سارے چیلنجز کو دور کر لیا جائے گا اب یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کئی ساری میڈیا ریپورٹس کے اندر بینہ کسی اوفیشل جانکاری کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان پوٹنشیل وائروں میں بھارت بھی یہاں پر سامل ہو سکتا ہے اور سچ مانی ہے کہ بھارت روش ٹیک کوپریشن یعنی کہ رسیہ سے سکوئی فیفٹی سیون لڑکو بیمانوں کو پرچیس کر سکتا ہے اور ایسے میں دوستو یہاں پر ائر فورٹس کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اگر بھارت کی طرف سے کوئی بھی ڈیسیجن لیا جاتا ہے تو ماتر یہاں پر کسٹ وینیفیٹ این ایز ایسس کے بیہاب پر یہاں پر نہیں لیا جائے گا بلکہ یہاں پر وائس اینا کی جروتوں کو دیکھتے ہوئے کوئی بھی ڈیسیجن لیا جائے گا اور سچ مانی ہے کہ اگر بھارت انہی سارے بینیفیٹس کو یہاں پر دیکھتے ہوئے چلتا ہے تو یہاں پر مانا جائے گا کہ رسیہ بھارت کے حساب سے یہاں پر چینجز کرے گا جس کی بجے سے بھارت کی جو ریکوائرمنٹ ہے انہی کے حساب سے سو سیونٹی فائف لڑکو بیمان کو بنا کر لیا جائے گا اب دوستو یہاں پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو بینیفیٹس ہیں وہ یہاں پر دونوں سائیڈ میں دیکھے جائیں گے ایک طرح جہاں رسیہ اپنے بینیفیٹس کو دیکھا گا تو وہیں بھارت کا بھی خیال رکھا جائے گا ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ پہلے بھی بھارت ایک رسیہ کے فیف جنریشن فائیڈ اجیڈ پروگرام کے اندر کام مل کر کر رہا تھا جسے کہ ایف جی ایف ایف پروجیکٹ کہا جاتا تھا اور ریفورٹس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو دونوں دیسوں کے بیچ میں مل کر یہاں پر کام کیا گیا تھا حالانکہ بوس کے بعد میں ورک سیئر اور کئی طریقے کے انہیں مشکلوں کے قارن بھارت نے اپنے آپ کو اس پروجیکٹ سے دو ہزار اٹھارے میں باہر کر لیا تھا حالانکہ اس طریقے کا چنو تھی یا پھر ایسے کہے کہ اس طریقے کا مشکل بھارت کے سامنے پھر سے نہ ہے اس کے لیے بھارت کے اس طرف سے سلشت کیا جائے گا اور اگر بھارت یہاں پر سکوئی 75 جیسے پروجیکٹ کے اندر ایسے پارٹنر کے روپ میں جڑتا ہے تو اب دوستو آپ کو بتا دیں کہ جب سکوئی 75 فائٹر چیٹ کو رسیہ کی طرف سے دنیا کے سامنے رکھا گیا تھا تب یہاں پر رسیہ کی طرف سے ان باتوں کا جکر کیا گیا تھا کہ رسیہ ان ائر کافٹوں کو بھارت کو آفر کرے گا اور بھارت کو ان ائر کافٹوں کو پرومک پارٹنر کے روپ میں رسیہ دیکھ رہا ہے اب دونوں دیسوں کے بیچ میں جو لمبے کوپریشن ہے اور انڈسٹریل کوپریشن ہے انہیں دیکھتے ہوئے رسیہ کے لیے بھارت کو ایسے پارٹنر کے روپ میں جوڑنا بینیفیشری ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ رسیہ کے لیے بھارت ایک اہم کسٹومر رہا ہے اور ایسے میں دیکھا جائے تو بھارت کے پاس آج رسیہ کے بہت سارے فائٹر چیٹ اور ہتھیار موجود ہیں جس کی بچہ سے مانا یہ جا رہا ہے کہ رسیہ ایک بار پھر سے بھارت کو ایک بہت بڑا اوفر یہاں پر دینے والا ہے اور دوستو وہیں اگر دیکھا جائے تو بھارت کے خود کے 5th generation فائٹر چیٹ کی پروڈیکٹ یعنی کہ ایم سی ائر کاپٹوں کا پروڈیکٹ آگے بڑھ رہا ہے اور بھارت ان پروڈیکٹوں میں سکوئی 75 فائٹر چیٹ میں جڑتا ہے تو پہلے بھارت کو یہاں پر یہ سنشت کرنا پڑے گا کہ اس سے ایم سی ایف فائٹر چیٹ کے پروگرام کے اوپر کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑے حالانکہ ایم سی ایر کاپٹوں کے پروٹوٹائپ کا ڈبلپمنٹ اسٹارٹ نہیں کیا گیا ہے اور کئی طریقے کے ایڈوانس ٹیکنولوجی کا ڈبلپمنٹ ڈی آڈیو کی طرف سے یہاں پر کیا جا چکا ہے اور ساتھی یہاں پر ایم سی ایف فائٹر چیٹ کو لے کر ڈیلی کا بھی خبر آ رہا ہے اور ایسے میں کئی سارے جانکاروں کا یہاں پر ماننا ہے کہ ایم سی ایف فائٹر چیٹ ہمارا لگ وقت دو سال پیچھے ہو چکا ہے اور اسی جگہ کو فلف کرنے کے لیے آج بھارت کو فیف جنریشن کے فائٹر چیٹوں کی جروت ہے اور ایسے میں آپ کو بتائے کہ چائنہ فیف جنریشن کے فائٹر چیٹوں کو ڈبلپ کر رہا ہے اور بتائے یہ جا رہا ہے کہ جے تھرٹی ون فائٹر چیٹ کو چائنہ کی طرف سے فاکستان کو بھی دیا جا رہا ہے تو ایسے میں بھارت کو اس گیف کو فلف کرنے کے لیے فیف جنریشن ائر کافٹوں کی آبشکتہ ہے اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے ہیں ہاں پر بتا دیں کہ فیلال ایکسپورٹ مارکٹ میں فیف جنریشن کے جو ایک ماترہ ائر کافٹ ہے وہ یہاں پر ایف تھرٹی فائٹر چیٹ ہے جو کہ امریکہ کبھی بھی ٹرانسپور آف ٹیکنالوجی ساتھی میک ان انڈیا انیشنیٹیو کے تحت بھارت کو نہیں دے گا ایسے میں اگر فیف جنریشن فائٹر چیٹ کو لے کر بھارت یہاں پر میک ان انڈیا کے تحت ٹرانسپور آف ٹیکنالوجی کے تحت بھارت کے اندر ہی کسی فائٹر چیٹ جو کہ فیف جنریشن کا ہوگا اسے بنانا چاہتا ہے تو پھر رشیہ کی طرف سے ہی آفر کیا جا سکتا ہے لیکن بڑی بات یہاں پر یہ ہوگی کہ بھارت اگر اس پروجیک کے ساتھ جاتا ہے اور یہاں پر ڈیل کرتا ہے تو بھارت کو یہاں پر بڑے نمبرز میں ڈیل کرنی پڑے گی جس کی بجے سے رشیہ یہاں پر ایگری ہوگا اور رشیہ اسی کے بعد بھارت کے اندر فائٹر جیٹ کو بنانے کو لے کر بات کرے گا لیکن دوستو دوسری طرف ایف تھارٹی فائف فائٹر جیٹ کو لیا جائے تو بھارت کو کبھی بھی اس فائٹر جیٹ کی ٹرانسپور آف ٹیکنالوجی نہیں ملے گی جبکہ رشیہ یہ دینے کو تیار ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتا دائے کہ ابھی بھارت کے پاس اس طرح کا انفرائی اسٹرکچر موجود نہیں ہے جو کہ بھارت امریکی فائٹر جیٹ کو یہاں پر استعمال کرتا ہو لیکن رشیان ائر کافٹ کو بھارت پہلے سے استعمال کرتا ہے اور اس طرح کے انفرائی اسٹرکچر بھارت کے اندر آج ایولیبل ہے اور اسی کے چلتے اب یہاں پر جانکاروں کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت سو سیونٹی فائٹر جیٹ کے اندر زیادہ انٹریسٹ لے سکتا ہے اور دوستو اس میں کوئی سک نہیں ہے کہ امریکہ کا ایف تھرٹی فائٹر جیٹ بہت ہی زیادہ کھڑ چیلا ہے ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو اس کے کئی سارے کل پرجے اور پارٹس جو کہ امریکہ سے ہی مگائے جاتے ہیں وہ کافی مہنگے پڑتے ہیں اور کل ملا کر دیکھا جائے تو اس کا مینٹیننس اتنا زیادہ مہنگا پڑتا ہے کہ ایک فائٹر جیٹ یہاں پر نیا اسی مینٹیننس کے اندر بن کا تیار ہو سکتا ہے جبکہ سکوئی سیونٹی فائٹر جیٹ کو اگر دیکھا جائے تو رسیہ کی طرف سے کئی سارے فائٹر جیٹ جو کہ بھارت کی طرف سے پہلے سے یوز کیے جاتے ہیں ان کا انفرائیسٹیکچر اور ساتھ ہی کل پرجے بنانے کے لیے آج بھارتی لوکل کمپنیاں یہاں پر کافی تیجی سے کام کر رہی ہیں صحیح ڈیل ہوگی جہاں پر بھارت کو ایک فیف جنریشن کا فائٹر جیٹ بھی مل جائے گا اور بھارت کو اتنا خرچہ نہیں کرنا پڑے گا جتنا کہ ایف تھرٹی فائف فائٹر جیٹ کے معاملے میں کرنا پڑے گا اور بڑی بات یہ ہوگی کہ ٹرانسپر آف ٹیکنالوجی کے تحت یہ ائرکافٹ بھارت کو ملتا ہے تو ان ٹیکنالوجی کا استعمال بھارت اپنے ایم سی ائرکافٹ کے ڈبلیمنٹ اور ساتھ ہی اگر یہ کہیں کہ فردر انہیسمنٹ جو بھی بھارت کے دیاز سے کیا جائے گا اس میں کر سکتا ہے ایسے میں دوستو اس خبر کو لے کر آپ کا یہاں پر کیا بیو ہے آپ اپنا بیو ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے جہنج جہ بھارت